بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے ہمارے میڈیا حکومت ادارے تمام جو ذرائع ہیں وہ اس کے بارے میں جو خبریں دے رہی ہیں وہ خاصی تشویشناک ہیں اور ایسے ماحول میں عام آدمی کا پریشان ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ناظرین مسلمان ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اچھی امید رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب بہت ہی کریم ہے کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اس کریم رب کے بارے میں حضرین اللہ پاک نے یہاں پہ انسان فرمایا ہے مسلمان نہیں فرمایا فرمایا کہ اے انسان جتنے بھی انسان اس قرآن عرض پر بستے ہیں ان سب کے لئے وہ کریم ہے اور وہ کرم کرنے والا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مالک کائنات ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے ہمیں اس فیصلے کے اندر بھی اس سے اچھی اور مصبت امید رکھنی چاہیے ناظرین آج ہم پیغام ٹی وی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ خوف بے یقینی اور پریشانی کے اس ماحول میں اپنے ناظرین کو مصبت اور خیر کی بات جو ہے وہ بتائی جائے ناظرین اور ہم نے اس پورام کا نام رکھا آج کا پیغام بلکہ یہ آج کا وہ پیغام ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتمنان سے بھر دے گا ناظرین آپ سے ہم کچھ معلومات شیئر کریں گے آپ کو کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کو شاید عام میڈیا اس طرح سے نہ بتا رہا ہو کچھ ایسی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے لئے اتمنان کا باعث ہوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنے حقائق کی طرف آگے بڑھوں یہ از کرتا ہوں کہ جو حبز کے موسم میں ہوا بانٹ رہا تھا اس شخص کے ہاتھوں کا انہر یاد رہے گا ہم آپ کے لئے اس پورام کے اندر خیر کی باتیں اچھی باتیں مصبت باتیں آپ کو ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ آپ نے منفی باتیں بہت سن لی ہیں بہت پریشانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ زندگی کا ایک رخ اور بھی ہے ناظرین انسان کے اقائد نظریات تصورات اور اس کی معاشرت اس کا سماج اس کا رہن سہن اس کا ماحول متین کرتا ہے ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے جس ماحول میں ہم رہے ہیں اپنی ساری زندگی میں شاید ہی کسی شخص نے ایسا ماحول پہلے دیکھا ہو اور یہ ہمارے لئے پہلا تجربہ ہے کہ ہم نے ایسے انوارمنٹ میں اور ایسی سیچویشن اور ایسے صورتحال سے ہمیں واسطہ پڑا ہے اب اس صورتحال میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پہ ہمیں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں انسانوں کے دو ہی رویہ ہوتے ہیں ایک مصبت اور ایک منفی حالات جیسے بھی ہوں اس حالات کا نتیجہ آپ کیا رویہ طے کرتا ہے کہ آپ کا رویہ کیا تھا اس ان حالات کے مطابق ناظرین آج ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ وبا پھیلی تو دنیا کے ایک سو ستتر ممالک اس سے متاثر ہوئے اور ان ایک سو ستتر ممالک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچاس یا اکاون ممالک جو ہیں وہ مسلمان ملک ہیں آپ کو یہ جان کے بڑا اتمنان ہوگا کہ مسلمان ملکوں کے اندر اس وبا کی تباکاری یا اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت کم رہے ہیں میں آپ کا ساتھ یہ بات یہ حقیقت شیئر کر رہا ہوں اور آپ جب کسی بھی افیشل ویب سائٹ سے جب اس کے اداد و شمار لیں گے اور اس کو اگر آپ سارے کو کلکولیٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اکاون مسلمان ملکوں کے اندر صرف اکسٹھ ہزار آٹھ سو تراسی مریض ہیں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد اکسٹھ ہزار آٹھ سو ہیں اور ناظرین اس میں سے بھی چودہ ہزار سے زائد مریض سے یاب ہو چکے ہیں اور صرف تین ہزار ایک سو اکسٹھ لوگ جو ہے وہ اس وبا میں آپ زید میں رکھئے تین ہزار ایک سو اکسٹھ لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اس بیماری کے ہاتھوں پچاس اسلامی ملکوں کے اندر جن کی آبادی تقریباً ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہے اور ناظرین اگر ہم اس میں بھی مزید بیگ ڈاؤن کریں ان اداد و شمار کو تو صرف ایک ملک ایران کے اندر ٹوٹل 38,309 پیشنٹ ہیں اس مرض کے اور ان کے اندر بھی 12,349 لوگ سے دیا ہو چکے ہیں تو بقیہ پچاس ممالک کے اندر اگر ایک ملک کو نکال دیا جائے ایران کو تو بقیہ پچاس ممالک کے اندر اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد صرف 23,000 اور آپ کو یہ جان کا بھی اتمنان ہوگا کہ صرف 521 لوگ ایسے ہیں جو کہ جہاں بھاق ہوئے ہیں اس بیماری کے ہاتھوں پورے پچاس ممالک کے اندر آپ ذرا صور کریں ناظرین ویسے ہی عمومی حالات میں عام زندگی کے اندر آپ سوچیں کہ ڈیڑھ عرب کی عبادی میں کتنے لوگ پچھلے ایک مہینے کے اندر جہاں بھاق ہو چکے ہوں گے یا اپنی طبعی موت مر چکے ہوں گے اس بیماری سے صرف 521 یہ وہ دادو شمار ہیں جو نیو یک ٹائم اور جو افیشل ویب سائٹس ہیں وی ایچو کی اور اور جو اداروں کی ہم جو معلومات وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو ناظرین آپ اتمنان رکھئے انشاءاللہ یہ جو تباہ کاریاں جو ہیں یہ اس ریجن کے لیے نہیں ہیں جس خطے کے اندر اور جس علاقے کے اندر مسلمان مبالک پائے جاتے ہیں تو اس لیے آپ اتمنان رکھئے اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بھی اس کے مریضوں کی تخضاحت جو ہے وہ سولہ سو پندرہ سے سولہ سو کے درمیان میں ہے اور یہ ہمیں یہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھیا بھی ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بھی جان کے اتمنان ہوگا کہ یہ موٹیلٹی ریڈ جو ہے جہاں پہ جو شرائع موات ہے اس بیماری سے وہ ایک فیصد سے بھی کم ہے ایک فیصد سے بھی کم لوگ جو ہے پاکستان کے اندر اب تک اس بیماری سے جو ہے وہ جہاں بھاک ہوئے ہیں ناظرین امید کی یہ بات آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں اور ہم اس بات کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو کہ اور موالک میں رہتے ہیں یا وہ انسان وہ سارے انسان یقیناً بڑے ان کی جان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اور ہمارے لیے بھی بہت قیمتی ہے جو کہ دوسرے موالک کے اندر اور غیر مسلم موالک کے اندر اور یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر اور سارے دنیا میں جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اتا فرمائے اور جو ابھی تک اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بچائے رکھے ناظرین خوف کی اس فضاء میں اور تشویش ہے ناومیدی ہے بے یقینی ہے ایسے محول میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی آلم دین سے اس بارے میں رہنمائی لیں کہ ہمارا دین ہمیں ایسے محول میں کیا امید دلاتا ہے اور کیا اس کے پاس پیکج ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ملک کے معروف آلم دین اور ممتاز کالر اور بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے جناب کاری صحیح بحمد میر محمدی صاحب ابھی ہم ان سے ہم کلام ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک ایسے محول میں اور ایسی صورتحال میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حالات کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں جناب کاری صحیح بحمد میر محمدی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اس پورام کے لئے اکر صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت خوف کی فضاء ہے تشویش ہے بے یقینی کے حالات ہیں لوگ پریشان ہیں آپ یہ فرمائیے کہ ایسے حالات میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا خیر خلق اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلا اما بعد دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذابطہ حیات کو اس دستور کو قرآن کی شکل میں اتارا ہے قرآنی مجید کو پڑھنے سے ہمیں انبیاء کا منحج سمجھ میں آتا ہے انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے اور پھر انبیاء میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی اس امت کو باقی تمام امتوں کا سرطاج بنایا گیا ہے قرآنی مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کا منحج اس کے تین زاویے تھے تین اصول تھے ان کا اللہ پہ توقع ہوتا اور اللہ ذوالجلال پہ ان کا یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا انبیلیو ایول آگ جلائی گئی جو ابراہیم علیہ السلام سلام کے لئے تھی لیکن ذرا بھی ان کے خوف کی کفیت پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کی زبان پہ حسب یہ ہوا ہوا نعم الوکیل کے الفاظ آئے اللہ پا پا وہ گر جاتا کس انداز سے بھنا ہوگا گر جاتا اللہ اکمہ اسی رسول اللہ صلی اللہ ختم کرنے کے لئے جب غیش کے گماج سے اکٹھے ہو گئے اور دروازے کے باہر لائن بنہ کے کھڑے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے اِنَّ النَّاسَ قَبْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَجْعَدَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلُ اللہ کے رسول نے اس خوف کی کیفیت میں جب لوگوں کے اوپر تاریخ تھی تو آپ نے حَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ وَقِيلُ پڑھا جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں اندھی ہوگی دیکھ نہیں سکیں تو انبیاء کا منحج جو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ انتہا درجے کا توقع اور یقین کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع کرے گا دوسری بات انبیاء کا یہ منحج رہا ہے جو آج امت کو اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں معاشر کے اندر افراد افری نہیں پھیلنے دی معاشر کے اندر خوف نہیں پھیلنے دیا اور یہی منحج انبیاء کو ملا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے والا بتاتا ہے کہ جب موسیٰ اور حارون کو اللہ نے خود بھیجوایا فیران کی طرف اتنے بڑے جابر جو بڑے بڑے لوگوں کو تبتے تیل میں پانی میں پانی بنا دیتا اور تیل میں تیل بنا دیا کرتا تو اللہ نے فرمایا خوف نہیں کھانا میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں بیٹا یوسف پہلے چلا گیا پھر ابنی امین بھی ہاتھ سے چلا گیا یاقوب خوف زدہ اور مایوس نہیں ہوئے پھر بھی کیا کہتے ہیں کیونکہ معیوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے اور گمراہ لوگوں کا کام ہے وہ اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبیرہ گناہ ہے مایوس ہونا دیکھئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واردہ اس وقت پریشان ہوئی چھوٹے سے بچے کو کس طرح انہوں نے پانی کی حوالے کر دیا ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کے لیکن اللہ حضرت جلال نے وہاں بھی فرمایا خوف نہیں کھانا غم نہیں کرنا اور یقین کر لو کہ یہ بچہ تمہارے پاس نہیں آئے گا اور خبری بھی سن لو ہم نے اس کو پیغمبر بنا دیا اور ملوت علیہ السلام کی قوم کو دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے تنگ کیا جب فرشتے آئے تو اللہ حضرت جلال نے کیا فرمایا لا تخف خوف کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ فرمایا انہ منجو کا و اہل اکم آپ کو بھی اور آپ کے اہل ایال کو بھی ہمیشہ نجات نہیں تو یہ جو خوف کی کیفیت اور تطریقی کی کیفیت سے امت کو نکلنا چاہیے اور ہمیں نکالنا چاہیے ہر اس طبقے کو جس کی آواز عوام تک پہنچتی ہے ان کو اللہ پہ توقع اور اللہ حضور جلال پہ یقین کی بات دینی چاہیے ان کو خوف سے نکالنا چاہیے تیسری اور آخری بات جو انبیاء کے منج سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء شریع اشتیاط بھی کرتے تھے اور حفاظ تھی اشتیاط بھی کرتے شریع اشتیاط اللہ حضور جلال نے جن کو حکم دیا اس کے مطابق انہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے پاس جب ایسا شخص آیا سقیف قبیلے میں جس کو کور کی بیماری تھی تو آپ نے اس کی بیعت لیتے وقت اپنے مبارک ہاتھ پہ نہیں رکھوایا جاؤ تم واپس سے لے جاؤ اس کو لے جاؤ ہم نے اس کی بیعت کلام سے ہی لے لیے اور آپ جب میدانی کاردار میں نکلے ہیں تو آپ زرہ پہن کے نکلے ہیں صحابہ بھی زرہ پہنتے تھے ان سے بڑا کوئی توقل کرنے والا نہیں تھا اس یہ اسباب کو مہیا کرنا احتیاط کو اختیار کرنا یہ توقل کے منافی نہیں ہے بلا شبہ کچھ لوگ اس بات کو لے کے خوش ہو کے احتیاط چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن اور مومنوں کے مرال کو بلند کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احتیاط چھوڑ دیں بلکہ اسی لئے تو کہنے والے نے کہا اگر نگاہ مرد مومن سے بدر جاتی ہیں تقدیر تو کیوں مجاہدین لے کے جاتے ہیں میدان میں شمشیرے سب سے بڑے مومن تو اللہ کے پیغمبر تھے صحابہ تھے انہوں نے بھی زیرے پہنی انہوں نے بھی ڈھال استعمال کی تو احتیاط آپ کو اختیار کرنا یہ انبیاء کا منحج ہے تو میں پھر گزارش کروں گا سب سے پہلے اللہ پہ یقین اور توکر اس کو مضبوط کیا جائے دوسرہ معاشر کے اندر افرہ تفریر خوف کی کیفیت دور کی جائے بلکہ امن اور اعتماد علی اللہ اس کو ثابت کیا جائے اور تیسرہ احتیاط کو اختیار کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کوئی احتیاط تقدیر کو پھر بھی نہیں بدلے گی اگر موت لکھی ہے تو وہ تو آکر نہیں لیکن احتیاط کا فائدہ کیا ہوگا سنت پر درجے بلند ہوتے ہیں عجر ملتے ہیں اور اپنے آپ کو اور امت کو بہت ساری مصیبتوں سے انسان محفوظ کر لیتا ہے اس لیے اللہ حضور جلال ہمیں انبیاء کے مشر اور اس کے منحج کو معاشق کے اندر ثابت کرنے نافذ کرنے اور اسی کے بارے میں لوگوں کا دینے کی توفیق عطا فرمائے کر سب آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بڑے مدلل انداز میں دلائل کے ساتھ اور قرآنی آیات کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں امید اور اللہ پر توقل اور اس کے اوپر بھوستہ کرنا چاہیے اور کاری صاحب یقینا ہمارے پاس الحمد اللہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بھی بہت حوصلہ افضاء ہیں ہمارے پاس پچھلے ہمارے ایک ماہ کے اندر صرف پندرہ سولہ سو جو ہے وہ یہاں کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ شرعہ مواد بھی ایک فصد سے کم ہے جو ہم یہ ہے وہ ہم اپنے ناظرین سے یہی بات آپ کے ذریعے سے ہم یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ حضور جلال مصیبت اور وابا سے پوری عمد کی حفاظت فرمائے اور دعا ایک ایسا اصلحہ ہے ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ کی رسول نے فرما دعا تقدیروں کو بدل دیتی اور تقدیروں کا مالک میرا مالک ہے وہ اپنے لکھے تقدیروں کو خود مٹا بھی سکتا ہے اور ثابت بھی رکھ سکتا ہے اس نے کسی سے مشرہ تو کرنا نہیں وہی تو مختار کل ہے جو ارادہ کرتا اس کو نافذ کرتا ہے تو ہمیں قصت سے دعائیں کرنی بہت شکریہ کریں آپ کے وقت دیا ہمارے ناظر شکریہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے جناب کاری صحیح احمد امیر محمدی صاحب اور وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں انبیاء کے منحج کو اختیار کرنا چاہیے جو مسلمان ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا جو پیروکار ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ کبھی ناؤمید نہیں ہوتا وہ خوف زیادہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور تمام تر جو وسائل اور اسباب اور جو احتیاطات ہیں ان کو اختیار کرتا ہے اور پھر نتیجہ اپنے اللہ کے سپورت کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ایک وقفے کا ابھی جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہوم سکولنگ کی بچے گھروں میں موجود ہیں وقت بہت زیادہ ہے اور سکول کھلنے کا پتہ نہیں کبھی کب کھلیں گے تو ہم کچھ لوگوں سے کچھ ماہرین سے یہ بات جانیں گے بلکہ کچھ والدین ہمارے ساتھ ہوں گے لائن کے اوپر جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ گھروں کے اندر بچوں کو کس طرح پڑھا جائے تو ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا اور ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ناظرین پرام ہے آج کا پیغام اور کرونا وائرس کی وبا کے سلسلے میں جو خصوصی حالات ہیں ان خصوصی حالات میں آپ کے لئے ہم خصوصی پرغام لے کر آئے ہیں اور اس خصوصی پرغام کا نام رکھا ہے آج کا پیغام ناظرین یہ پیغام یہ ہے کہ سکول بند ہیں سکول سے چھٹیاں ہیں 31 مہی تک حکومت نے ناؤنس کر دیا ہے کچھ سکولوں میں ابھی اگزیم ہو رہے تھے کچھ سکولوں میں اگزیم ہو چکے تھے ابھی کتابیں نہیں ملی تھی کورمنٹ کی طرف سے ابھی چونکہ بچوں کو کتابیں نہیں ملی بلکہ مارکیٹ میں کتابیں آئی بھی نہیں ابھی تک تو بچے جو ہے وہ پچھلے کوئی تین ہفتوں سے اپنے گھر کے اندر موجود مسئلہ یہ ہے کہ اب سارا دن فری ہیں فارغ ہیں کوئی کام نہیں کتابیں پاس نہیں ہیں توشن بھی نہیں جا رہے ہیں ایسے موقع پر والدین بہت پریشان ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے اور اگر یہ چھتیاں برقرار رہتی ہیں یہ بات بھی تیہ ہونا واقعی ہے بچوں کو چھتیوں کا کام ملے گا کتابیں کب ملیں گی اور بچوں نے چونکہ کتابیں پڑی نہیں ہوئی ہیں تو چھتیوں کا کام کس طرح کر سکیں گے یہ سارے سوالات ہیں جو والدین کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں اور ظاہری بات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عمومی مصدب ایک انداز ہے بچوں کی تعلیم کا جب بچہ تین ساڑھے تین چار سال کا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم سکول دھوننا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ سکول میں داخل کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ مونٹی سوری اور پلے گروپ کے اندر بچہ اور کنڈر گارٹن میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں اور پھر وہاں پہ کوئی آٹھ سال اور دس سال مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ پری پرائمری اور پھر میڈل سٹینڈر تک وہ کوئی سات دس سال کا عرصہ جو ہے وہ اپنی جسے آپ کہتے ہیں ارلی ایڈیوکیشن میں جو ہے وہ گزارتا ہے نظرین اس میں ہمیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے آپ تک یہ بات پہنچانی ہے کہ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ اب یہ تصور کریں کہ نماز ہمارے دین کی اہم رکن ہے بلکہ جو پانچ ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز ہے اب اس کے بارے مکم یہ ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس پر اس کو زور دے کر نماز کیا جائے گا ہر انسان سے اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے اسلام کا بنیادی رکن ہے حشر کے دن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جو پہلا سوال ہوگا اس کے نام عمال میں سے وہ نماز کا ہوگا لیکن اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑی چیز دین کے اندر آغاز اس کا سات سال سے کیا جا رہا ہے یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ سات سال سے پہلے اگر ہمارا دین بچے کو نماز سکھانا بھی شروع نہیں کرتا تو مجھے بتائیں کہ اس کنڈر گارٹن کی اور اس مونٹی سوری کی اور الف بات تاسا اور انگلش کی اور الفابیٹس کی اور فونکس کی کیا اہمیت ہے کیا وہ نماز سے بھی ضروری ہیں کہ ہمارے بچے کو پہلے وہ ضرور آنے چاہیئے نماز چاہیے ہوتی ہو نہ آتی ہو اس سے جو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا سات سال میں سکھانا شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فارمل ایڈوکیشن جو ہے وہ سات سال سے پہلے شروع نہیں ہوگی مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات شاید فوری طور پر حضم بھی نہ ہو اور سمجھ میں بھی نہ آئے ابھی کچھ دن پہلے جسٹس مفتی تاکی عثمانی صاحب کا ایک کلپ بھی جو ہے وہ میری نظر سے گزرا کہ اپنے بچوں کو سات سال سے پہلے سکول مت بیجیے یہ بچے کی عمر نہیں ہے یہ بچے کی وہ عمر ہے جس میں وہ اپنے ماحول سے کچھ سکھے گا آپ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنائیں جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں اور یہ تربیت خود بخود ہوگی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس میں کسی اور انداز سے میں یہ بات کہوں تو یہ ہوگی کہ اصل میں بچے کی جو فارمل انسٹرکشنل جو ایڈوکیشن ہے وہ ساتھ ساتھ سے پہلے شروع نہیں ہوگی انفارمل بچہ ماں کے ساتھ ہے باپ کے ساتھ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو اس کے دوران جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوگا بچہ سیکھ رہا ہوگا مثلا آج کے دور میں آج کی حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ سب لوگ گھر میں موجود ہیں نمازیں باج جماعت گھر میں اگر ہو رہی ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اگر آج بھی ہم لوگ گھروں میں نمازوں کا احتمام نہیں کر رہے ان خصوصی حالات میں تو یہ تو یقیناً ہمارے لئے بڑی درمیان میں پھر رہا ہے کھیل رہا ہے باغ دوڑ رہا ہے نماز میں شامل بھی نہیں ہو رہا شرارت بھی کر رہا ہے بہرحال وہ سیکھ والساب اٹھے ہیں آذان ہوئی ہے وضو کی ہے مسجد چلے گئے ہیں اور پھر اثر کی نماز ہوئی ہے پھر وہ مغرب کی نماز کی لئے بھی گئے ہیں جب بچہ چھے سات سال یہ بات دیکھے گا اپنے محول میں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے بات وہ گھر میں کیوں نہیں ہو سکتی آج اس خصوصی حالات میں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ گھر میں بھی فارمل ایڈوکیشن دی جا سکتی ہے تو شاید یہ آپ کے لئے نئی بات ہو ناظرین ہمارے پاس ایسے بھی لوگ موجود ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے خود سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے بچے کو ایٹ گریز سے پہلے یعنی آٹھویں کلاس سے پہلے تک سکول نہیں بھیجنا اور میں نے اس کی تربیت خود کرنی ہے میں نے اس کی تعلیم خود دینی ہے یعنی وہ جو آٹھ سال کی یعنی اگر آپ کنڈرگارٹن شروع کریں تو تقریبا یہ دس گیارہ سال کی ایڈوکیشن بنتی ہے یہ دس گیارہ سال کی ایڈوکیشن میں نے اپنے گھر میں دینی ہے اچھا یہ بیسیکلی اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیراڈائم شیفٹ ہے ایک ماحول میں تمام لوگ ایک کام کر رہے ہیں سب لوگ اس بات پہ کنوینس ہیں کہ بچے کو سکول جانا چاہیے سکول جائے گا کتابیں ملیں گی وہ ایک ریگلر اگزیم ہوتے ہیں تو گھر میں یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے ناظرین ایک موڈرن ٹرینڈ آیا ہے پچھلے کچھ حرصے سے سکول کی ایڈوکیشن کے جو مذہر اثرات ہیں بچے کی تربیت کے اوپر بچے کی اخلاق کے اوپر بچے کی اوورال مزاج کے اوپر اس پہ امریکہ میں تو بقاعدہ ایک ریولٹ تھا اس موڈرن ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر اور کرٹیک تھی اور تنقید تھی بہت زیادہ پھر ایسا ایسا یہ پوری دنیا میں وہ ٹریچر پہنچا جس میں اس نظام کے ناقد لوگوں نے اس پر بات کی کہ یہ سسٹم کے اندر یہ خرابی ہے یہ مسئلہ ہے اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس پر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا متبادل کیا ہے تو ناظرین اگر آپ مسلمان تھوڑا سے اس بات پہ گھور کریں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں جی لگتا تھا یہ ہم سنتے تھے اور کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلان عالم دین نے فلان سکولر نے فلان سائنس دان نے فلان شاعر نے فلان ہمارے بڑے آدمی نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی اپنی والدہ سے اپنے چچا سے اپنے تایا سے اپنے مامو سے یہ بڑی ایک نارمل سی اور معمول سی بات تھی لیکن جب سے یہ جو کولنیزیشن کا عمل ہوا جب یہ نیشن سٹیٹ بنی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایک ہوا ہے پروسس سامراجی دور ختم ہوا تو اس کے بعد کا ایک سسٹم ڈیویلپ ہوا اور ڈیویس ہوا اور ایوال ہوا اس نے ہمیں اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ یہ سکول ہوگا اور پھر بچے سکول جائیں گے اور پھر یہ ذمہ داری سکول کی ہوگی اور تیچر کی ہوگی اور وہ پڑھائے گا اور اس کو بتائے گا اور اخلاق سکھائے گا سارا اور اس کے ساتھ اس کا پورا سسٹم تھا تو لیکن جو ہمارا ایک اپنا ایک بیگراؤنڈ تھا اس حوالے سے بچے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرتے تھے اس کے بعد کسی خاص مرحلے پہ جا کے ان کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکالا جاتا تھا اور کسی ادارے میں یا کسی اور بڑی شخصیت کے پاس حاصل علم کے لئے بھیجا جاتا تھا حضرین ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کے باوجود اس اپنے آپ اس بات پر کنونس کیا کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی نہیں سمجھتا کوئی نہیں جانتا اس کی ضروریات سے کوئی واقف نہیں ہے وہ ٹیچر کس طرح اس کی ضروریات پوری کر سکتی ہے ذینی جسمانی نفسیاتی اور وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ گروم کر سکتی ہے جتنا اس کو والدہ سمجھتی ہے اس کا والدہ سمجھتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ایڈ گرید تک انہوں نے بچے کو سکول نہیں بیجا اور پھر ایڈ گرید کے بات بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سکول بھی 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 ساتھ خود بھی بھاتے رہے اور ماشاء اللہ آج ان کے بچے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لے چکے ہیں دو گیس ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن کے دونوں کے بچے انہوں نے اپنے بچوں کو خود گھر میں پڑھایا ہے اور ان کے بچے آج میڈیکل کے سٹونٹ ہیں ہمارے وہ والدہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نے میڈیکل کالیج میں یا انیوریسٹی میں یا کسی بڑے ادارے میں داخل کروانا ہے تو بہت بڑی فیسوں والے ادارے کے اندر جب تک داخل نہیں کروائیں گے بڑے ایک ویل کڈیکٹیڈ اور ویل سٹرکچر سسٹم کے اندر بچے نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک شاید اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتے تو ناظرین ہمارے پاس یہ دو مثالیں ہیں ہم آپ کے سرط اللہ یہ ساری بات خود بتائیں گے لیکن جو میرے لئے سب سے انٹرسٹنگ اور حیران کن بات تھی کہ یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا یا میرے یہ احساس ہوا کہ بچے میرے ہیں ان کی ضروریات کو میں سمجھتا ہوں اور مجھ سے زیادہ بچوں کوئی نہیں سمجھتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو کوئی ڈانٹے یا ان کی شخصیت کو اوپر کوئی منفی اثرات پیدا کرے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو گھر میں خود پڑھاؤں گا اور میرے ساتھ میری اہلیہ نے ساتھ دیا اور آج میرے آلہ اور بہترین پوزیشن پر موجود ہیں ماشاءاللہ جو بڑی بیٹی ہیں وہ میڈیکل کے فیسٹ ائر میں ہیں تو مطلب یہ کہ ایسا ممکن ہے یعنی یہ ہمارے ذہن کا یہ تصور ہے کہ یہ شاید ان سے ممکن ہے اور وہ ایک ابھی آپ سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک وہ اس حوالے سے کنوینس تھے اور کس طریقے سے انہیں یہ سب کچھ کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی لیکس سب کیا حال ہیں جی خیریہ سے آپ یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں جب سکول میں بچوں کو بھیجنا ہر والدین ذوری سمجھتا ہے تو آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ میں اپنے بچوں کو سکول میں نہیں بھیجوں گا اور میں خود پڑھاؤں گا یا میں ان کی ہوم سکول کروں گا یہ بلکل ایسی ہے یہ مسکل بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین وہ اپنے بچوں کو بہترین سمجھ سکتے ہیں والدین وہ واحد ایک شخصیت جو آپ نے بچوں کو اچھا سمجھ سکتی ہے اور میں اصل میں آپ بچوں کو سکول دو وجوہات کی دن پر شروع میں نہ دے جا ایک تو یہ کہ میرے بچوں کو کو کوئی ڈانٹے نہ دوسرا ہم نے یہ decide کیا میں نے میسس ساتھ یہ مشاورت تھی کیونکہ ہم بچوں کو بہترین طریقے سے خود پڑھا سکیں گے کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور آپ بھی پڑھے لکھے لکھے لہذا بچوں کی اچھی طرح تربیت کر سکیں گے تو ایک تو یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ جو مختلف فیکٹرز ہیں جو اضافی بوجھ ہوتا ہے بچوں پر وہ نہ پڑھے اور بچوں کی تربیت کر سکیں جس طرح سے ہمارا ایک ذہن تھا کہ ہم خود ان کی تربیت کریں جس طرح اللہ اور اللہ کی نبی کا حکم بھی ہے بسیکل ہم نے اللہ کی نبی حکم کو خود تربیت کر بہتر سمجھا اور اس نے اللہ تعالی نے کام یابی کی ماشاء اللہ تو یہ سب کچھ کی سترہ کی آپ نے آغاز کیسے ہوا اور پھر کس طرح سے ان کو لے کے چلے یہ بلکل اس طرح سے جب اللہ تعالی نے ہمیں بچے دی پہلے دو اللہ نے بیٹی پانچ چار سال کی ہوئی تو میں نے میسے سے یہ ریکویٹس کی دیکھیں آپ پڑے لکھیں میں آپ سے جاب نہیں کروانا چاہتا تو میں یہ جاب سمجھوں گا کہ آپ اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت کریں تو انہوں نے الحمدلللہ جب مطلب پرابر ٹائم دیتے تھی دونوں اپنی بیٹیوں کو پہلے جب اللہ نے دونوں بیٹیوں دیں اور ہمارے ناشتہ وغیرہ تروانے کے بعد ان کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور دو سے تین سے چار گھنٹے مطلب جتنا بکیا چھوٹا ہے اس کو اس ہسا سے ایک گھنٹے کے بعد ریلیکس کر دیتے تھے پھر اس کے پونے گھنٹے کے پانچ کے پانچ بچے تھے ان کو ہم نے اس طرح سے کیا ایٹ کلاس تک ہم نے تمام بچوں کو گھر پر بڑھائے بیسکل اس کے اندر اللہ کے بات میری میری میسیز کی پارٹی سپیشن ہے ماشاء بڑی وہ بڑی زبردست ماں ہیں اور بڑی وہ بہترین جب مجھے موقع ملتا برکہ ایک ہیڈ بنایا ہے اور اس کے بعد بیگم ہے بیگم کے بچے ہیں تو میری سپورٹ یہاں تک تھی کہ میں شکر کرتا تھا کہ میں ان کو کسی قسم کا ڈسٹرب نہیں کرتا تھا بلکہ ایک دو دفعہ اس طرح سے ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا ڈانٹ رہے تھے تو میں کچھ پریشان ہوا لیکن جب میں نے تھنڈے دماغ سے سوچا کہ یہ تاسک میں نے ان کو دیا ہے لہذا یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو میری معاملہ تصل میں یہی تھی کہ میں پھر دخل اندازی نہیں کرتا تھا مشورہ ضرور دیتا تھا مضال پانچ 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 اٹر گھر پڑھ آتے تھے مسئل سہی سہی اس کے بعد جب رجیس جاتی تھی کہ نائن سا بورڈ گھر بیشن 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 تمام بچوں نے ڈیرھ سال میں تقریبا میٹرک جو پی ہے یعنی باہر جا کے باقی آر سال تک اس میں بہت اچھے اپنا ساڑھے نو سو تک لے کے گئی تھی ماشاءاللہ آپ نے بچوں کو گھر میں پڑھایا ہے اور آپ کی ایک بیٹی جو ہے اس وقت پ پار ٹو میں ہے ماشاءاللہ اور جو آپ کے باقی بچے ہیں وہ جو الحمدللہ اس کے بعد جو بیٹا ہے دوسرا اس کے میٹرک میں 1044 تھے اور وہ 2nd year میں پارٹ 1 میں بھی اس کے 488 ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کے میٹرک میں اس دفعہ 1069 تھے ماشاءاللہ اور وہ الحمدللہ پسٹیئر میں وہ بھی میڈیکل کے ساتھ پری میڈیکل کر رہا ہے تو یہ الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے تو اس کے بعد جو پانچویں مدلہ بچہ ہے بیٹی ہے وہ بھی ہم نے کچھ آگمہ ہوئے ہیں اس کو نائنٹ میں ماشاءاللہ آپ نے سب کے لیے یہی رکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آٹھویں کلاس تک جو ہے وہ گھر میں پڑے گا اس کے بعد بھی نائنٹ کلاس کے کچھ چپٹر پڑنے کے بعد اس کو بعد پھر آپ ریجلٹیشن کروا کے تو پھر بیجیں گے اور وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے یعنی جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے پھر اس کے لیے یہ دیکھا کہ جب ہم نے بچوں کی آدھیاری الحمدللہ ایٹھ گریڈ تک یا نائنٹ سے کچھ لیبرز تک خود کی ہے اب ہمیں اس لیول کا دارہ جو ہے نا وہ مطلب پھر ڈھونڈنا یہ بہت ایک جو ہے نا وہ مطلب ہمارے لیے ایک ٹاز تھا اور میں خود پھر نکلا اور میں نے اپنے آس پاس ورنہ میں باس مطلب انگلیش میڈیم سکولز تے ڈی پی ایس تا بیکن تھا میرا خود فیڈل سائنس کالج وارڈا ڈاؤن گجرامالہ کی بات میں وہاں پہ بھی لے جا سکتا تھا لیکن میں نے وہ دیکھا کہ جینا بچیوں کے حوالے سے خاص طور پر میرے نزدیکی تھی روڑ پر جینا وہ مشرق سائنس کالج ہے صحیح کیونکہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے میں انہیں اس کو بہتر سنجا یعنی گھر پڑھانے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بچے کو آپ نے جو ٹریک دیا ہے پھر آپ مزدہ جلدہ ٹریک بھی دیں تاکہ وہ پھر اس کی وہ تربیت برقرار رہے پھر خود کریں وہ تربیت برقرار رہے اس کی جو آپ نے کی ہے برقرار رہ سکے ملکو صحیح تو اگر یہ تھوڑا سا مطلب ایک چھوٹی سی بات میں کوٹ کروں آپ کے ساتھ صرف الحمدللہ یہ موڈل ہونا والدین کا بہت ضروری ہے مثلا جھوٹ اور دسپلن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میرا بڑا بیٹا تھا تو میں گھر سے نہیں کر رہا تھا تو وہ مجھے ہیلمٹ پکڑانے آیا میرے دوست ہیں ان کے وہ شادی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ پہنچے نہیں میں نے ان سے بولا میں ابھی آپ کے پاس ہوں تو میرا بیٹا ہنس نے لگیا میری طرف دیکھ کے تو میں نے پھر وہ اپنے الفاظ واپس لیے تو میں نے کہا میں نے دوست کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیٹی روڈ ہمارے پاس جسٹ ون منٹ کا ڈسٹنس ہے لیکن وہ میرا بیٹا ہنس تھا تو میں نے بعد میں پوچھا مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے جوٹ بولا ہے تو میں نے فوراں رول فاظ واپس لیے اور میں نے کہا بیٹا نہیں نہیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ ہمارا ڈسٹنس ہے یہاں سے میری جو پائل میری جو آلہ جیٹی روڈ پہ ہے لیکن وہ بھی میں نے الفاظ واپس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جوٹ نہیں بولنا تو وہ ہمیں کر کے بھی خانے اپنے بچوں کو عملی نمونہ بننا پڑے گا والدین کو عملی نمونہ بننا پڑے گا والدین کو اپنے بچوں کے لیے رول موڈل بنیں گے تو پھر بچے تربیت کریں گے اچھا اس میں نا اس میں کچھ اور بات جو آپ ہمارے ناظرین سے کہنا چاہیں کہ آپ نے اس پورے تجربے سے جو سیکھا ہے جو بات آپ فمجھتے ہیں میں ایک جو ہے نا جی وہ نیٹ شیل بات تو بہت زیادہ اس ٹوپنگ پہ ہو سکتی ہے جس طرح سے ہے کہ ماں کی گوھر سے لے کر گوھر تک جو ہے وہ علم حاصل دیا جائے اطلب و علماء من المحر اللہ ماں کی گوھر سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اندر آتے ایک question تھا اس میں میں یہی چاہتا تھا کہ کیوں نہ بچے کو ماں کی گوھر ہی دی جائے اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاد کی مطابق ہم کامیاب ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیز والدین کے اندر ہے تو پھر اس کو انکل کیا جائے تو وہ الحمدللہ ریزرٹس جو ہیں وہ پھر positive آتے ہیں اسی طرح سے discipline کے حوالے سے چھوٹی سی بات میں اپنے ساتھ بی ٹی وی جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے بیٹے کو کہا کہ میرے شوز پکڑ کے لائیں کہ میں جانے لگا پڑھانے کے لیے بیٹے کو میں نے کہا اوپر والے کمرے میں بڑھے تھے شوز لائیں تو وہ بیٹا میرا شوز لینے گیا جو ہی اس نے لا کے میرے آگے رکھے تو میں نے پہنتے ہوئے کہا بیٹا میرے شوز گرے تھے وہ کہنے لگا پپا شوز گرے تھے کیا مطلب میں بیٹا شوز گرے تھے لاتے ہوئے ہنس نے لگا کہتا یا اس پپا گرے تھے پھر اس نے مجھے سوال کیا کہ پپا آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ شوز گرے تھے یا لانکہ یہ اوپر گرے تھے اور آپ نیچے ہیں میں نے بتایا میں نے بیٹا دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جو چیز جہاں پر رکھی ہے اس کو میں نے وہیں رکھا ہے ویل ڈسپلینڈ ہی میں نے کیا اور اس سلسلے میں میں نے اپنی ذات کے ساتھ بھی سمجھوٹا نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں کہہ میں نے ہمیشہ جب بائیں جراد اتاری ہے تو بائیں شوز میں رکھی ہے جب بائیں اتاری ہے تو بائیں شوز میں رکھی ہے اب ہوا گیا جب میں بہننے لگا ہوں میری وہ جو انہوں وہ اسچینج ہوئی ہوئی تھی لیفت والی رائٹ سے نکلی ہے رائٹ والی لیفت سے نکلی ہے تو میں سمجھ دیا کہ ضرور آپ سے گرہ تو وہ کہتا ہے وہ پاپ اپ اتنا خیار رکھتے ہیں میں نے بیٹا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں چیزوں کو ٹھیک کریں تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لئے دوسروں کے لئے مشکل ہوں گے وہ وادی نہیں ہوتے یہ چیزیں ہماری زندگی میں ثانیاں پیدا کر دیں لکھ صاحب آپ نے ماشاء اللہ یہ ہے کہ دسپلن سکھانے کے لئے خود دسپلن ہونا پڑے گا ہونا پڑے گا جب تک والدین خود رول مڈل نہیں بنیں گے بہت شکریہ لکھ صاحب آپ کا اور بہت خوبصورت بات آپ نے کی بڑی زبددست قسم کا آپ کا اور خاص طور پر نائم صاحب کا اور یہ جو پیغام پی وی ہے ان کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ میں پیغام پون چاہ سکتا جی بہت شکریہ لکھ صاحب جی بہت شکریہ آپ سلام علیکم ورحمت اللہ جی ناظرین ہمیں صاحب فون لائن پہ موجود تھے لیاکتالی صاحب ایک والد ہیں ایک ٹیچر ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو سب سے اہم بات ہمیں ان کی گفتگو سے پتا چلی وہ یہ تھی کہ جب تک آپ والدین خود رول موڈل نہیں بنیں گے جو چیز آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نمونہ خود نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا اور ان کی بات سے مجھے ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھانے سے اس لیے ڈرتے ہیں یا خود پڑھانے میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اثر ہم جب جب ہم والدین سے کہتے ہیں کہ آپ بچوں خود پڑھانے تو کہتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے بچوں دو ہمارے سنتے نہیں ہیں بچوں دو ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہماری کچھ دیر کے لیے ہمیں سکون مل جائے گا اور بچے سکول رہائیں گے اور کچھ وقت وہاں گودار کے آئیں گے تو آپ ذرا صور کریں کہ جب والدین اپنے بچوں سے تنگ ہوں اور اکتا جائیں تو کس طرح وہاں پہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر ہمارے اندر کچھ ایسی صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور جو جکیناً ہر والدین میں ہیں اللہ رب العزت نے جب بھی کسی مرد اور عورت کو باپ اور ماں بنایا ہے تو اس کو وہ چیزیں عدیودیت کی ہیں اس کو وہ احساس دیئے ہیں ان کو وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور آج کرونا وائرس کی اس وبا کے حوالے سے جبکہ لاکڈاؤن ہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں اور بچے ہمارے ساتھ چوبیس چوبیس گھنٹے گزارتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ بات سیکھیں کہ ہم نے اپنے شخصیت کو اور اپنے آپ کو کس طریقے سے اس لحاظ سے ڈھالنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خود کر سکیں تو ناظرین یہ بڑا ایک ضروری بات ہے اور اگر آپ یہ کر پائے اور اگر آپ آج سے پندرہ سال بعد دس سالواز اپنے بچوں کو جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اگر آپ آج پلان کرتے ہیں اور اس کے مطابق آج آپ کوشش شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آپ کے بچے بھی وہ بن سکیں گے جو آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مہمان لائن پر ہوں گے یہ گورنمنٹ کالیج شرق پور کے اندر لیکچرر ہیں اپنے بچوں کو انہوں نے بھی خود پڑھایا ہے یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈ گریڈ تک اپنے بچوں کو خود تعلیم دی ہے ناظرین جو ایک خاص بات ہے خالت صاحب کے کیس پہ بھی وہ انشاءاللہ فون لائن پر موجود ہوں گے تو خود یہ بات بتائیں گے بھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو تو ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے خالت محمود صاحب ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں گے ہوم سکولنگ کے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچوں کو خود تعلیم دی ہے اسلام علیکم خالت صاحب اس وقت محول یہ ہے کہ لاکڈاؤن ہے ہم سب لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں ہمیں ہدایات یہی دی گئی ہیں مسہ درپیش یہ ہے کہ بچے گھر میں موجود ہیں مائیں بھی ہیں والدین مطلب والسہ بھی گھر میں موجود ہیں اور اس لئے پریشان ہیں کہ اب پچھ سکول نہیں جا رہے اور ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی تو ایسے محول میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اب کیا بنے گا تو ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں سے بات کی جائے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر میں ہی پڑھایا ہے ان کے پاس اس بات کا بڑا وسیع تجربہ موجود ہے کہ اپنے بچوں کو گھر میں کس طرح سے پڑھاتے ہیں تو اس لئے میں آپ بتائیے کہ آپ کا وہ تجربہ کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو خود ہی ایڈ گریڈ تک جو ہے وہ خود پڑھائے ہیں جی سر سر اصل میں میرے جو دونوں بچے ہیں انہوں نے دس سال اور آتھ ماہ کی عمر میں میٹر کر لی تھی ماشاءاللہ اور بارہ سال آتھ ماہ کی عمر میں ایس ایسی کر لی تھی تو خلق صاحب یہ دس سال کے عمر میں ماشاءاللہ آپ کے بچوں نے میٹر کیا تو وہ جو بورڈ کا رول ہے کہ جی آپ اس خاص ایج سے پہلے نہیں کر سکتے وہ پھر کس طرح سے ہوا آپ کا یہ سر اس وقت ایج رسٹکشن نہیں تھی دوزار چودہ تک اچھا تیرہ چودہ تک اس کے بعد ایج رسٹکشن کا جو ذاتہ ہے نا جی جی وہ بورڈ نے بعد میں بنایا بالکل ٹھیک ہے تو میرا سر اس وقت ان کو ٹیچ کرنے کا جو مین کنسپٹ تھا وہ تھا کہ میچورٹی سے پہلے نا بچے کا ریٹ آف لرننگ بہت زیادہ ہوتا ہے بچہ بہت فاست ہوتا ہے سیکھنے میں صحیح صحیح تو وہ جو میٹرک تک کی ایج رسٹکشن ہے وہ بالکل آسانی سے نا آپ بچے کو کنوے کر سکتے اس وقت ہوم سکولنگ کا کنسپٹ میری مائن میں نہیں تھا صحیح صحیح لیکن یہ ہوم سکولنگ وہ ہوئی اور کافی سکسیکفل ہوئی تو یہ بہت مفید ہو سکتی ہے مؤثر ہو سکتی ہے آپ تھوڑے سے ٹائم میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پانچ سال میں جو سکول کے دس سال کی ایڈیوکیشن ہے وہ آپ پانچ سال سے بھی پہلے بچے کو کنوے کر سکتے خالصہ صاحب یہ تو آپ بڑی جیسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں تصورات اور نظریات کے بلکل اُلٹ اُلٹ بات کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سکول بھیجنا ضروری ہے بچہ جائے گا دس سال وہ پڑے گا میٹرک کرے گا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال میں ہو سکتا ہے سارا کچھ جی سر پانچ سال سے بھی پہلے ہو سکتا ہے لیکن اس میں آپ کی ایک جو ایڈیوکیشنل سکل ہے پھر آپ کی ایک ٹیکنیکل سکل اور آپ کا مطلب اس قابل ہونا یہ بڑا ضروری ہے تو یہ ہار کوئی تو نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی بندہ جو اس کو نہیں جانتا بہت سار سکلز کو تو وہ تو ایچھے ہی ہے نا تیراکی جانے بغیر آپ پانی میں گہرے پانی میں چھلانگ لگا دے تو اس کے لیے نا کافی ایک ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے میں خود لیکچرر ہوں تیچر ہوں میں نے نرسری سے لے کے ایف ایسی تک تمام سمجیکٹ وہ خود تیچ کیے ہیں تو ہر لیول پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے پل سکلز سکھانی ہے تو آپ نے کون سی پریکٹس بچے کو کنوے کرنی ہے تو اگر آپ اس کو ایک ٹوٹل ایک شفٹ کر کے ہوم سکولنگ کا کنسپٹ اگر کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں ایک ایک چیز بے کام کرنا ہوگا یعنی آپ نے اردو سکھانی ہے تو وہ کیسے ہوگی انگلیش کیسے ہوگی تو میں ذرا تھوڑا سا اس موقع سے قیدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم قرآن پاک کو ناظرہ کے طور پر پڑھتے رہے ہیں اب ڈیریکٹ میتھڈ کے ذریعے ہم نے انگریزی کو بھی ناظرہ انگریزی کے طور پر لے لیا تو ہمارا پورا ملک جو ہے وہاں پہ ناظرہ انگریزی میں ایڈیوکیشن جاری اور ہمارے جو بی ایس جو فاضل جو لوگ فارغ ہوتے ہیں جی جی ان کو بھی ٹیکسٹ جو ہے انگلیس ٹیکسٹ اس کو کمپری اینڈ کرنے کا تمہیں نہیں تا پورا جو ہے نا وہ ان کی سکیل نہیں ہوتی وہ سنٹینس کو پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں سہی سہی تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈیوکیشنل سسٹم ہے وہ ناظرہ انگریزی پر بیس کار ہے صحیح اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مطلب اس میں کولیپس ہونے جیسی صورتی آل ہیں صحیح تو اس میں مطلب ہمیں اس میں بہت زیادہ کام میں چھوٹی سی مثال یہ بھی کہوں گا جی جی آپ آپ کی قومی زبان اردو ہے جی جی آپ اردو کے جو الفہ بیٹس ہیں جو حروف تحجی ہیں جی جی وہ نہیں ہمیں آتے اس پہ ہم ہمارا کنسینسز نہیں ہے کہ آپ نے الف سے لے کہ یہ تک کتنے حروف ہیں اور ان کو کیسے پڑنا ہے جی اتنی جو بیسک بات ہے اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے تو یہ جو ہم سکولنگ کا کنسیپٹ ہے بڑا یوزفل ہو سکتا ہے اگر اس پہ بیٹھا جائے جی اور ایک ایک سبجیکٹ اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو واضح کیا جائے جی اس کے بارے میں مطلب اندازہ کیا جائے کریکلم ڈیزائن کیا جائے جی مفید ہو سکتا ہے یہ اور بھی کئی لحاظ سے یہ بہت مفید کنسیپٹ ہے لیکن اس کو نہ ڈیزائن کرنا ہوگا پہلے اچھے خالص صاحب آپ یہ فرمائیے اب ایک نا لا محالہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی ہوم سکولنگ کی ہے تو اس کے پھر نتاج کیا نکلے آپ کے بچوں نے پھر اس کو وہ ان کا پھر کیا ان کا تعلیمی میں آر رہا اس کے بعد سر وہ جو بڑا بیٹا ہے پبلک سیکٹر کالج کہاں سے جی پرائیوٹ میں نہیں کہاں سر گجرات میں نواز شریف میڈیکل کالج گجرات میں ایم بی بی ایس پانچ میں سال کا سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ اور وہ پانچ ٹونٹی ایج سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہی ویل بی ایڈاکٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چھوٹا جو ہے سر وہ بائی بی ایج آف سیمنٹین وہ ایم ایسی تقریباً اس کی ایم ایسی کیمیسٹری کمپلیٹ ہونے والی یعنی سترہ سال کی عمر میں وہ ایم ایسی کیمیسٹری مکمل کرنے والا ہے جی جی بلکل ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو بچے ایٹھارہ سال کی عمر میں تو بچے ہمارے آفیس ہی کرتے ہیں تو سر یہ یہ بنیادی طور پر ہم اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں ان کی انرجی کو ضائع کرتے ہیں ہم اپنے رسورسز کو ضائع کرتے ہیں تو یہ تو بہت لمبی بات ہے اس میں آپ برادی جو پرابلم کریکولم کہنا وہ اس میں بہت سا کام کرنے کے دور تعلیمی مسائل کی جو ایٹی پرسنٹ جو نکامی کی وجوہات ہیں وہ ہمارا کریکولم ہے اس میں جو ٹیکچول میٹیریل جو ہم نے پت کیا ہوا اپنے بکس میں وہ کوئی ریزنیبل نہیں ہے آپ اس کی کوئی سیاسی معاشی یا کوئی بھی کسی بھی طرح آپ اس کی اہمیت جو ہے اس پہ غور کریں ایک ایک فکرے پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر جو پارٹ ہے ہمارے ٹیکسٹ ہمارے کریکولم کا وہ بکار ہے اور ہمارے محول سے وہ مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ کچھ کام کرتی ضرورت ہے اور اس ایریا میں بڑے مسائل ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں خلصہ اس میں دو سوال ہیں اب جی طرح فرما رہے ہیں ہم کے ہی اگزیم ہونے ہیں یعنی ہم اس کو شاید یعنی ایک فرد جو ہے اس کو شاید وہ اس کو مائنس نہ کر سکے اپنی کتابوں میں سے اب جو کچھ بھی آگیا ہے وہ اگزیم تو اسی کا ہونا ہے پیپر تو اسی کیوں ہوں گے وہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھے گا نا افکورس یہ بات بلکہ درست ہے لیکن یہ گورنمنٹ کے لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ کرنے کے لیول پہ اچھا اس میں خلصہ بلکہ سوال اور ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے ایکسٹر آرڈری ہوں جنہوں نے اٹھارہ سال کے عمر میں جو ہے امیسی کر لی ہو نہیں نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں بلکل ایسی بات نہیں بلکل معمولی بچے ہیں نارمل بچے ہیں عام بچوں کی طرح ہے صحیح صرف یہ ہے کہ آپ نے انہوں کو کام ایسا دیا ہے جن سے ان کی سکیل ڈیویلپ ہو جن سے وہ کچھ لرن کر رہے ہوں اور ان کا ٹائم ضائع نہ ہو تو وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ سیکھتے ہیں مثلا ہمارا جو ہے پھورے سسٹم میں یہ ہے کہ کوئیسٹن ایک انگریزی میں لکھ دیتے ہیں سکولز کاؤپی کے اوپر نیچے آنسر لکھا ہوتا ہے بچے اس کا مفہوم سمجھ نہیں رہے ہوتے پہ گھر سے یاد کر کے ہو نیچے بچہ ایسے رٹا لگا کے آرہا ہے جیسے ہم ناظرہ قرآن پاس پڑھتے ہیں تو جب آپ ٹیکسٹ کو سمجھ نہیں رہے اور آپ آٹھ نو سال بچے کو یہی پریکسٹ دے رہے ہیں رٹا لگانے کی بغیر سمجھے ناظرہ انگریزی کی پریکسٹ دے رہے ہیں تو نائنٹ سکھ آتے آتے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہتے کہ وہ پاٹھ سکیں تو وہ پھر پڑھنے کے قابل نہیں رہتے موجودہ سکم وہ آپ کے بچے کو نائنٹی پرسنٹ بچوں کو تو بیکار کر کے اور ان کی انرجیز کو ان کی مائنڈ کو ویسٹ کر کے آپ کے آس میں دے دیتا ہے خلص صاحب یہ آخری سوال تھا آپ سے کہ یہ بتائیے کہ اس وقت لوگ گھروں میں موجود ہیں سکول نہیں جا پا رہے ہیں چھوٹیاں دے دی ہیں گورنمنٹ نے کتابیں بھی والد بچوں کے پاس نہیں ہیں تو اب ایسے وقت میں والدین اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں سر میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ کسی ایک پیرنٹ کو ایک تو کچھ حد تک educated ہونا چاہیے اور دوسرا اس کو time بھی نکالنا چاہیے تو اگر پیرنٹ جیسے گھر میں بیٹھ رہوے ہیں وہ بچوں کو لے کے بیٹھیں ان کو کہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھ کے پڑھو لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ بچوں کی vocabulary develop وہ الفاظ پہ غور کریں dictionary use کریں اور الفاظ جو ہیں انگریزی کے ان کے اردو میں میننگ دیکھیں vocabulary development پہ ہی اکیلہ پیرنٹ توجہ دیں تو ایک دو سال میں بچے جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیں مار نہیں کھاتے تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بچوں کی صرف ایک بات پہ ہی توجہ کر لیں کہ ان کی vocabulary تو بچے پھر نہ آسانی سے وہ سکول کی لرننگ کو ایکسیپٹ بھی کریں گے سمجھ بھی آئے گی جنہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اردو اور انگلیش دونوں vocabularies جو ہیں بچے کی اس کی ریڈنگ سکیل ڈیویلپ کر دیں اور ان کی vocabulary کو امپروو کر دیں اور انہی دنوں میں جتنے دن بھی آپ کے پاس ہیں اگر آپ اردو اور انگلیش کی ریڈنگ سکیل ڈیویلپ کروا دیتے ہیں ان کی vocabulary improve کر دیتے ہیں اور کچھ بنیادی چیزیں اور ان کو آپ بتا دیں تو آنے والے دنوں میں آپ کے بچوں کے لئے بڑے ہیلپل ہو سکتے ہیں سر اس میں دوسرا جو mathematics میں بچے عام طور پر کمزور ہوتے ہیں تو آپ ان کو کچھ skills جیسی دے سکتے ہیں مثلا 2 کا table کہتے ہیں وہ 10 تک لکھنے کے بجائے آپ 2 کا table 100 تک لکھیں 2 into 100 equal to 200 اسی طرح 3 کا table 200 تک لکھیں 4 کا table اس میں اتنی practice ملے گی بچے multiplication وغیرہ میں جو اتنی basic calculation ہوتی ہے وہ آگے چل کے جو sums ہوتے ہیں ان کو solve کرنے میں ہیلپ فول خالص آپ کا بہت شروعہ بہت insight آپ کے پاس موجود ہے ہوم سکول کے حوالے سے اور اس education system کو بہتر کرنے کے حوالے سے تو ابھی تو چونکہ ہماری خصوصی شریعت چل رہی ہے تو انشاء اللہ ہم عام حالات میں بھی آپ سے رابطہ کریں گے آپ کی معلومات ہیں اس سے فضاء کریں گے آپ کا شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مشکل نہیں ہے تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں اور جو خاص طور پر اگر میں ہم یہ کہہ لیں کہ جو اگر وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی جو اس وقت ان کی تعلیمی حالت ہے اس سے بہت مختلف ہو تو ہمارا جو حال کے اندر ہم گھروں میں موجود ہیں بچے ہمارے ساتھ اور ہم بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تعلیمی ضروریات ہیں جیسے خالد محمود صاحب نے ہماری توجہ دلائی کے بچوں کی ریڈنگ حیبرٹ انگلیش کی اور اردو کی وید کمپریہنشن وہ ہم اس کو ڈیویلپ کریں اور میتھیمیٹکز کے جو بیسک کونسیپس ہیں ان کو ہم ریوائز کروائیں یا ان کو کچھ چیزیں کروائیں تو اس کے فائدہ جی ہوگا کہ یہ بچے جب کل سکول جائیں گے تو اس وقت جو اور دوسری ہماری یہ جو یہ ضرورت ہے کہ اس وقت بچے کتابیں بھی نہیں تو کوئی بات نہیں آپ جنرل ریڈنگ حیبٹس اس کو ڈیویلپ کریں اور ان کی میتھ اور ریاضی کے بنیادی تصورات اور کونسیپس ہیں ان کی آپ پریکٹس کروائیں تو یہ ان کا وقت ہے اچھا بھی گزرے گا اور یہ ایک خوف کی فضاء ہے وہ بھی دور ہوگی اور وہ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی میں شامل ہو جائیں والدین بھی سوری سے سٹریس فری ہوں گے اور جو خبریں ہر وقت خبریں اور فیس بوک اور پھر جو خبریں اور ہیڈ لائنز ہیں ان کو دیکھنے میں ہم جو وقت صرف کرتے ہیں وہ وقت ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اور تعلیم میں صرف کریں تو یہ وقت ہمارا بہت میننگفل ہو جائے گا تو ابھی ہماری گفتگو جاری ہے ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور موضوعات پر بات کریں گے کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پر جو مختلف پہلو ہیں اس صورتحال کے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ابھی جب واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات ہیں ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ لیکن تک سابون اور پانی سے ہاتھ دوئیں اور آپ میں باہمی تین فیر سے دادہ کا فاصل رکھیں اور پر حجوم جگہ پہ جانے سے پرہیز کریں خانستے وقت اور چھنگتے وقت جو ہے وہ اپنی کوہنی موڑ کے اپنے مو اور ناغ کے آگے رکھیں تاکہ اس کے اثرات اوروں تک نہ پہنچیں یہ ساری احتیاط اپنی جگہ پر اس بیماری کے خلاف ہمارے جو واحد بچاؤ ہے وہ ہماری قوت مدافعت ہے اور جو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ قدرتی غزائیں ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو بے شمار نیمتیں پھلوں کی صورت میں سبزیوں کی صورت میں اور اس کائنات کے اندر جا بجا اس زمین کے اندر سے نکال کے ہمارے لیے مہیا کی ہیں ان کا استعمال یقیناً ہماری صحت کے لیے ہماری قوت مدافعت اور ایمیونٹی ہے ان بیماریوں کے خلاف اس کے لیے بہت ضروری ان سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت اس بیماری سے بچاؤ کی جو سب سے بڑی اور اہم صورت ہے وہ ہے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہم درسوابہ سے یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے یہ سمجھیں گے کہ ہم کیا غزائیں استعمال کریں جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھائیں گی اسلام علیکم درسوابہ جی والیکم اسلام درسوابہ ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو صورت ہے یہ ہے کہ ہمارے جو ریسٹورانس بند ہیں پیزا مشوارما برگر وغیرہ اس طرح کی جنک فوڈ ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جنک فوڈ ہے یہ ہماری قوت مدافعت کو متاثر کرنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے دیکھیں جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس یہ اس کو نوول کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے اس کے یہ نیا وائرس بیماری ہے جو پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی مطلب کرونا فیملی کا ہی وائرس ہے لیکن یہ نئی ترہا کی لوگوں میں سمٹمز اور بیماری اور مسجد جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے جہاں تعلق آجاتا ہے اس کے لیے کہ غزا سے اس پہ مطلب بتا کہ یہ جتنے بھی ہم نے باہر شاورما پوائنٹ پہ زندہ مرگی جو ٹھیک والی وہ استعمال کر رہے تھے یا ملتہ جانوروں کا جو گوشت ہے وہ استعمال کر رہے ہیں پھر کو ملتے ہیں اس کے علاوہ بہت اس میں امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ابھی بھی اس صورتحال میں بہت سے ریچٹران جو ہیں وہ کھانے وغیرہ ڈیلیور کر رہی ہیں لوگ ٹیک آوکشن بھی استعمال کر رہے ہیں لوگ اس کے علاوہ گھر پہ بیٹھ کے ڈیلیور کروا رہے تو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ اس سب پر حیث کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس انسان نے اس کھانے کو پیر کیا کہ وہ تو انفیکٹیڈ نہیں تھا یا جس کے تھوہ وہ کھانا آپ تک دیلیور ہوا تو بہت زیادہ جس ہم گھر میں اپنی فالو کر رہے ہوتے اور اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ سب تک بھی رہے اور بظاہر دیکھنے میں ہمیں بھی لگ رہا کہ پوری احتیاط کر رہے ہیں لیکن اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں کو ویٹ نائنٹین وائرس جو ہے ان کے اندر انفیکشن ہے لیکن ابھی اس میں کیونکہ سمٹمز کو شو نہیں کیا تو بہت سے لوگ کا ٹیسٹ جو نہیں ہوا ہوگا اس وجہ سے کچھ دن کے لیے مکمل طور پر باہر کے کھانوں سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ہیلس رسک بہت زیادہ ہے فوڈ سیفٹی اور ہائیڈین کی وجہ سے اور وہ تو جب یہ وائرس نہیں بھی تھا اس وقت بھی بہت ساری انفریکشنز ہیں باہر کے کھانوں سے کیونکہ اس میں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ قوت مدافعیت کو کس طرح بڑھانا ہے اس پر ابھی تک بہت سارے جو ہے نا مس کنسپشن کچھ ابھی تک چل رہی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آپ پانی میں بہت زیادہ نیمو کا استعمال کریں بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرنا شروع کریں بہت زیادہ لیمن کا استعمال کچھ لوگ کے گلے کو ایریٹیٹ کرتا گلہ خراب ہمارے پاس ابھی تک کوئی پر پر سائنٹ ایویڈنس نہیں کوئی پر گائی لائنگ جو ہیں اس پر نہیں ایشو کی گئی جو یہ کہیں کہ کوئی خاص غزا ایسی ہے یا کوئی خاص پوٹ آئیٹم ایسی ہے جو کہ اس وائرس سپیسیفک بچ جائے ہاں آپ کی قوت مدافعیت کو اچھا کرنے کے لیے وائٹم ایسی بہت ایسی ایسی بہت خاص کر جب بھی کسی باڈی میں کوئی بھی انفیکشن ہو جاتی ہے آپ کا ان دنوں میں متوازن غزہ اچھا پروٹین کا انٹے کی چیز بہت ایسی جتنے کوویڈ نائیٹین کے پیشنٹ پیشنٹ پہ ان کو کرونا یا کوئی ایسی بیماری ہو یا تو وہ بھی نیوٹریشن کی مدد پہ اپنی بیماری کے اکوارڈنگ ڈائیٹ لیں اس ٹائم پہ ایسی کوئی ایک خاص جو ہے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ایک خاص ڈائیٹ ہو جو ہم پیشنٹ کرونا کے لیے بہت 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 انیتی کرونا جس پہ ایک عام طور پر استعمال ہوتے ہیں کلوٹا تھی آن کے capsules یا انجیکشن جو کے وائننگ انجیکشن یا کسل بھی کہا جاتا ہے اب وہ ایک انٹی اوکسیدنٹ ہے کچھ میں نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک ایسی کی بات کر رہے تو ابھی کے لیے ہمارے لیے مطلب بینگ رسپونسیبل ہیلس کیر پریکٹیشنر یہ بہت زیادہ امپورٹیٹ ہے لوگوں میں اویرنیس کریئٹ کرنا کہ ابھی تک کوئی بھی لیسن کا استعمال عذرک کا استعمال پیاز کا یا نیمو کا یا سرکے کا یہ چیزیں آپ کو وائرس پچھا نہیں سکتی نہ یہ اس حلاج ہیں لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ آپ میں خوکس کرنا ہے اپنی ہائیجین کے اوپر صفائی کا خاص خیال رکھنے کی لیے آپ کو متوازن غزہ لینی ہے پھلوں سبزیوں کا استعمال کریں لیکن پھلوں کا چھلکہ اتار کیونکہ جتنے بھی آپ باہر سے جو ہم چیزیں پکائیں گے ظاہر بہت ہائی ٹیمپریچر پر تو ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی مس کنس تھی کہ جی ستائیس ڈگری سے اوپر مر جگا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہیمن موجود ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے کرونا وائرس پہ اس میں کہیں پہ ایسی کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ بہت زیادہ سکتے کرنے سے تو آپ اس پج جائیں اور جب بھی آپ گروسری آئیٹمز اپنے گھر لے کر ہیں کوئی بھی آپ راشن وغیرہ لے کر آئے ہیں تو کائنگلی اس کو بھی ڈسنفیکٹ کریں آپ جتنے ڈسنفیکٹ سپری ہیں گھر میں گٹ آل کے ساتھ پانی مکس کر تو اس کا بھی بنا سکتے ہیں سمپل بلیش یا کلورین کا بھی مکسٹر بنا کر سکتے ہیں تو اسے چیزوں کو ڈسنفیکٹ کر کر پھر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروسسس فوڈ ہے اور یہ جو سنتھیٹک فوڈ ہے یہ جو ہم ڈیبو کے اندر پیک فوڈ یوز کرتے ہیں یہ ایمیونٹی کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے کیسی ہے دیکھیں اس میں بہت ساری ہمارے پاس مطلب کئی بہت اچھی کمپنیز کی اچھے مطلب پیکج جو ہیں پیس چھوڑائیز آپ کو دودھ بغیرہ جو مل رہے اس کا استعمال ایسی صورت میں تو میں انکاریج کروں گی ضرور استعمال کریں اس کی ریزن یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہم کھولی چیز ہیں دیکھیں جتنا زیادہ اس سائن بے ایکسپوزر ہوگا چیزوں کا اتنی زیادہ وہ ہماری ہیلس کے لئے خطرناک ہو سکتی ہیں اچھی کمپنی کی اچھی جو ہیں سلٹیفائٹ آپ پروڈکٹ یوز کریں تو وہ اچھی ہیں آپ کے سرسکتے ہیں لیکن جہاں پہ آج ہے بہت زیادہ ایکسپوزر کہ آپ بار بار روز آپ روزانہ کی بیسز سے باہر جا کے سبزیاں بھی خرید رہے ہیں پھلوں پھلوں کو بھی خرید رہے ہیں جا کے تو یہ چیزیں جو ہے اس ٹائم پہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کم سے کم ایکسپوزر جو ہے باہر کا ملے کیونکہ وہ آپ کے لئے خطر نہ کے ہاں ڈبے کی جب آپ پھر لاتے آپ اٹھلیز ڈبے کو اوپر سے ساتھ کر سکتے بیلپ ہو جاتا ہے تو یہ بہت میں سمجھ نہیں اچھا موقع ہے کہ ہماری جتنی بھی لوگوں کی ایٹنگ حابیٹ خراب ہو چکی تھی کہ آپ کو ایک سڑک پہ ہر تھوڑے فات سلپ ایک نیا ریشتران کوئی نئی ایٹ کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے تو اگر ایچی صورت میں کوشش کریں گھروں میں رہتے وے خود کو فزیکل ایک ٹیو رکھیں گھر کے اندر اگر آپ چل پھر سکتے ہیں صفائی وغیرہ خود کریں خود اپنے کام کریں تاکہ آپ فزیکل ایک ٹیو رہیں اور کھانا کھانا صرف آپ اس طرح سے ایڈنٹیفائی کرسکتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی یا صرف گھر رہی ہے جب آپ کو واقعی بھوک لگی ہو تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے انسان کچھ بھی کھا سکتا لیکن جب آپ کو ڈیفرن فوڈ کی کریون ہوتی ہیں تو اس چیزوں سے بچنے کی لیکن چھلکے والے پھل جس طرح کیلہ ہے اگر آپ سیپ کھا رہے ہیں کینو کھا رہے ہیں تو ان کے چھلکے اتار کے پھر اس کو آپ استعمال کریں اور سببیوں کو گھر میں استعمال کرنے کے لئے جب آپ باہر سے لائیں تین حصے پانی میں ایک حصہ سرکہ جو ہے وہ آپ ڈال کے اس میں سببیوں کو یا پھلوں کو 15 منٹ کے لئے سوک کر کے رکھیں اور پھر پانی سے خالی رنز کر پھر استعمال کریں اچھی طریقے پھلوں سببیوں کو دھو کر پھر استعمال کریں آپ شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ جی تین کی ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر امی فروا سے انہوں نے دو بڑی اہم باتیں بتائیں ایک تو انہوں نے اوورال بتایا کہ آپ جو فوڈ استعمال کرتے ہیں اس موقع پر خاص طور پر جو باہر کی فوڈ ہے وہ آپ استعمال نہ کریں ہوتل سے یا ریشتوران سے اور اس طرح سے بار بار باہر جانا سبز لینے کے لیے پھل لینے کے لیے آپ نہ جائیں دو بڑی اہم باتیں کی اپنی گفتگو میں وہ فرما فلیور ڈالے ہوتے ہیں وہ بچوں کے جو ٹیسٹ برڈ ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں اس کا انتعیہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے ہائے جو کرسپی چیزیں کھانے کے بعد بچے گھر کی سادہ خوراک کھانا لیے مشکل ہو جاتا ہے اکثر میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے ہمارے بچے پھل نہیں کھاتے یا ہمارے بچے جو گھر کے اندر بنی چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں باہر سے چیز مگوائی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھر میں پکا ہوا ہے اس ہی کو کھانا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے ٹیسٹ ڈیویلپ ہوں گے اور وہ جو ان کا ایک ایٹنگ ہیبرٹ ہوئی ہوئی تھی کچھ عرصہ سے آپ یہ دو تین ہفتوں سے جب گھر کے اندر رہیں گے گھر نکالے اور ہمیں جو ہے وہ اس جو ایک حیجانی کیفیت ہے اس سے نجاز عطا فرمائے اور یہ جو ایک تشویش تو بہرحال ہے اور یہ حفاظت کرنا بار بار احتیاط کرنا ہاتھ دونا اس بات خیار رکھنا کہ ہم کہیں انفیکٹ ہو گئے کسی کے ساتھ اور فاصلہ رکھنا مدافعت کو بڑھانا خوراق کا مناسب استعمال کرنا اور وہ جو ہماری ایک ایٹنگ حیبٹ تھی اس واقعے سے پہلے ناظرین ہم بار بار اپنے اس طورہ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کچھ ایسے معمولات اور کچھ ایسی عادات اور کچھ ایسے رویے اور کچھ ایسے تصورات اور نظریات جو اس کوویڈ نائنٹین وائرس کی آمر سے یا اس کے حملے سے یا اس کے جو وبا سے پہلے اور اب اور اس کے بعد جب یہ محلہ انشاءاللہ گزر جائے گا تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے اندر ہمیں اپنی روییوں کو اپنی آتوں کو اپنی سوچ کو نظریات ناظرین پیغام ٹی وی نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو امید کا حوصلے کا اور جرت کا پیغام دے اور ان کو یہ بتائے کہ بطور مسلمان ہمارے پاس ایک مکمل لابتہ حیات موجود ہے جو ہر قسم کے حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمارے آج کے پیغام نے آپ نے عالم دین سے یہ سمجھا کہ اس حالات کے اندر اللہ پر توقل بھروسہ اور دعاوں کے دریئے ہم کس طرح سے ان حالات کم قابلہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ کچھ مہارے غزائیات تھے جو ہمیں یہ بتایا کہ ہم کس طرح سے اچھی سکتے ہیں اور ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور جو جو اس بیماری کے اندر مقتلع ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جل صحتیاب فرمائے اور جو اس بیماری کے وجہ سے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان کی بخشش کے ہی امیدوار ہیں اس دعا کے ساتھ ہمیں اس پورام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پورام میں پھر حضر ہوں اللہ حافظ